بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدلللہ والصلاوات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعدرته بعدد کل معلوم لک ناظرین اکرام آپ کا فتبیونی چینل پر استقبال ہے میں آپ کے سامنے سیرت کو سوال و جواب کی روشنے میں پیش کر رہا ہوں سوال و جواب کے طرز پر پیش کر رہا ہوں اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو سیرت کو تفصیلی طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا سیرت سے متعلق کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے ہیں اس سے پہلے ویڈیو میں یہ جو بادر کا واقعہ چل رہا تھا اس میں کچھ سوال رہ گئے تھے آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں سوال عطبہ کے مقابلے حضرت حمزہ ولید کے مقابلے حضرت علی اور شہبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ سامنا آئے جواب ہاں سوال قریش کے ستر آدمی جو مکہ کے رئیس تھے مارے گئے اور ستر آدمی کی افتار ہوئے جواب ہاں یعنی بدر کی جنگ میں بدر کی لڑائی میں مسلمان فتح حاصل کی اور کافروں کو شکست ہوئی اور اس میں یہ ہوا کہ ستر جو رئیس تھے مالدار تھے اس میں ابو جہل بھی تھا مارا گیا اور وہ ستر افراد مارے گئے اور ستر آدمی کی افتار ہوئے سوال بدر کی لڑائی میں پندرہ مسلمان شہید ہوئے جواب نہیں جنگ بدر میں ستر کافر قیدی بنائے گئے اب ان سے بڑتاو کس طرح کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہیں اس سبق کے اندر دشمنوں سے بڑتاو سوال بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے کیا بڑتاو کیا جواب بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے بڑا اچھا بڑتاو کیا سوال مسلمان بدر کے قیدیوں کو کیا کھلاتے تھے اور خود کیا کہتے تھے جواب خود خجور کھاتے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے دیئے یعنی یہ معاملہ مسلمانوں نے اپنے دشمن قیدیوں کے ساتھ کیا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کیونکہ یہ سیرت ہے آپ سلسلیم کی تعالیمات ہے اور آپ سلسلیم کا عمل ہے آپ کے صحابہ کا عمل ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا بڑھتا ہو کیا تو دشمن قیدی کے ساتھ بھی جو ہے اچھا معاملہ کیا جائے گا جو گرفتار ہوا ہے دیکھئے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا خود صحابہ کرام خجور کھاتے ان کو کھانا کھلاتے تھے اور ان کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے بھی دیئے یہی اسلامی تعلیمات اسلام کے عمل کو دیکھ کر لوگ حلقہ بھگوشہ اسلام ہوتے چلے گئے یہی اسلام کی اچھائی کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے سوال کیا مسلمانوں نے بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیا یا فدیہ لے کر رہا کیا جواب مسلمانوں نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا یعنی جو قیدی بنائے گئے تھے بدر میں ان کو قتل کے بجائے ان سے جو ہے پیسہ لے کر کے فدیہ لے کر کے یعنی اس کے بدلے میں اور ان کو جو ہے چھوڑ دیا گیا سوال بدر کی لڑائی کس بات کا بہانہ بنا کر لڑی گئی جواب بدر کی لڑائی ایک خزرمی کے خون کا بہانہ بنا کر لڑی گئی سوال بدر کی لڑائی میں قریش کے اکثر سرداروں کے مارے جانے کے بعد کون سب کا رئیس بنا جواب ابو سفیان سب کا رئیس بنا کیونکہ بدر کی لڑائی میں آپ نے اس سے پہلے بات آئی تھی کہ ستر رئیس جو ہے وہ مارے گئے جس میں ابو جہل بھی شامل تھا یعنی اکثر جو ہے رئیسوں کا صفایہ ہو گیا تو اب ابو سفیان جو ہے رئیس بنا سوال بدر کی لڑائی کے بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے کس بات کی قسم کھائی تھی جواب ابو سفیان نے اس بات کی قسم کھائی کہ بدر کی لڑائی کا جب تک وہ مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لے گا دنیا کا لطف نہیں اٹھائے گا سوال غزوے سویق کو غزوے سویق کیوں کہا جاتا ہے جواب اس غزوے کو غزوے سویق ستو والی لڑائی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان کے ساتھیوں کا توشہ یعنی زادہ راہ سفر میں کھانے کا سامان سویق یعنی ستو تھا جسے وہ بھاگتے وقت پھیکتے گئے سوال غزوے سویق میں ابو سفیان کتنے لوگوں کو لے کر آیا تھا اور مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچایا گیا جواب ابو سفیان غزوے سویق میں دو سو ستر آدمی کو لے کر آیا تھا اور ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کے چند مکان اور چراغاہ ہمیں آگ لگا دی آئیے سبق نمبر چودہ دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ زہرہ کا نکاح ذلحجہ دو ہجری آب سلسلم کی اولاد میں سب سے چھوٹی اور چہیتی حضرت فاطمہ تھی جواب ہاں یعنی یہ سوال ہے سوال یہاں پر رہ گیا سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مہر کے لئے ایک زرہ تھا جس کی قیمت سوا سو روپیہ تھی جواب ہاں سوال آب سلسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں بان کیے ایک چارپائی چمرے کا ایک گدہ ایک چھاگل یعنی اس میں پانی بڑھا جاتا تھا ایک مشک ایک مشک دو چکیاں اور دو میٹی کے گھڑے دیئے یہ جو ہے سامان جہیز آب سلسلم نے عطا کیے جواب ہاں سوال آب سلسلم شادی کے بعد حضرت فاطمہ کی گھر گئے اور فرمایا بیٹی میں نے تمہارا نکاح خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کیا ہے جواب ہاں جواب ہاں یعنی آب سلسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا تھا اور سب کو پتا ہے کہ حضرت علی کس قدر بہادر اور کس قدر دلیر تھے جن کو اللہ تعالی نے اسد اللہ کا خطاب دیا کہ اللہ کے وہ شیر تھے اور آب سلسلم کے بہت چہیتے اور مقرب تھے اور جو آب سلسلم کے چوتے خلیفہ بھی ہیں تو بہت ساری فضلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہیں اب اس کے بعد کی باتیں میں اگلی ویڈیو میں لے کر کے حاضر ہوں گا آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے حلقوں میں شیئر کریں تاکہ سیرت سے لوگ واقف ہوں اور جلد ہی یہ سلسلہ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد تفصیلی طور پر سیرت آپ کے سامنے پیش کروں گا مع السلام خدا حافظ